محترم دوستوں اسلام علیکم آج کا جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ ظاہرے لکھا وائے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ الطاق حسین مہاجر قتل و غرطگری فوج ایجنسی سندھی قوم پرستی مہاجروں کا مفاد و منزل اس پہ ہم گفتگو کریں گے تو راشد علی صاحب کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آنے کا بات یہ ہے کہ دنیا میں جو مختلف قومیں ہیں میں نے کئی بار یہ ذکر کیا ہے کہ وہ حالات و واقعات کے ساتھ چلا کرتی ہیں وائٹ اور بلیک کا تصور فلسفہ میں مل جائے گا آپ کو افسانے میں مل جائے گا آپ کو نظریہ میں مل جائے گا آپ کو کتابوں میں مل جائے گا مگر زمینی حقائق یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایک شخص نہ مکمل حق پہ ہوتا ہے نہ ایک گروہ مکمل باطل ہوتا ہے یہ ایک سچائی ہے امریکہ جو ہے وہ عراق پہ حملہ کرتا ہے تو عراق اور مسلمان جو ہیں وہ اس کو ظلم تصور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے چونکہ وہ انسانی بنیادوں پر ایک ظلم ہے مگر جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اس حکومت کو چنتے ہیں جس میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں وہ اس پہ احتجاج نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ ہے سوچنے کا مقام میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ چین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی جاپان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی مگر نہ جاپان نے نہ جرمنی نے نہ چین نے امریکہ سے تصادم لیا کیوں؟ کیا امریکہ ان کے لئے بہت اچھا تھا؟ کیا امریکہ نے چین کی خدمت کی تھی؟ نہیں جناب امریکہ نے بیجنگ میں جا کر چینیوں پہ شدید ترین ظلم کیا تھا دنیا میں ایک ہی ایٹم بوم گرایا ہے جو امریکہ نے جاپان پہ گرایا ہے مگر جاپان نے بجائے اس کے کہ امریکہ سے جھگڑا کرنے کے امریکہ کو گالیاں دینے کے انہوں نے امریکی نظام کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کیا تو یہ جو زندہ رہنا چاہتی ہیں قومیں وہ مسلحتاً اپنے دشمن کی دشمنی مول نہیں لیتی بلکہ چاہتی ہیں کہ وہ دشمن جو بدترین دشمن ہے اس کو بھی کسی طریقے در دوست بنا لیں یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ میرے مہاجر نوجوان یہ میرے بزرگی دوست جو میرے ہمارے وہ سمجھ رہے ہیں سمجھیں چونکہ مہاجر قوم کا مفاد جو ہے وہ سب سے اہم ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ قوم دیکھیں مہاجر ایک قومی حیثیت رکھتی ہے سورہ حجرات جو ہے قرآن کی اس کی آپ تلاوت کر لیجئے میں خرم میں 39 آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں گروہوں میں ٹکڑوں میں بانٹا ہے تاکہ تم اپنی شناخت کرا سکو تو جیسے ہی ہم پاکستان میں آئے تو ہماری ایک شناخت بن گئی چونکہ پاکستان کی شناخت سے انکار کر دیا گیا ہم مہاجر ہیں ہوا کیا ہم سرسید احمد خان کے وارث محمد علی جوہر کے وارث ہم جو ہیں کہنا میں راجہ صاحب محمود آباد کے وارث ہم لیاقت علی خان کے وارث مجھے بتائیے آج جو ہماری قیادت ہے کیا آپ واقعی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی قیادت کی اہل ہے یہ ہے question علی رضا عابدی شہید مجھے نہیں معلوم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کس نے مارا میری خواہش ہے کہ جو اصل قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں ٹھیک ہے میں ان کی موت کی بنیاد پر کیچڑ بھی نہیں اچھالنا چاہتا چونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے مگر میں نے یہ پہلے بات کی تھی کہ کون ایک واحد شخص ہے جو مستقل غداریوں غداریوں کہہ کے جو ہے وہ دعوت قتال دے رہا تھا ساؤت افریقہ والوں پہ تانے کر رہا تھا کینیڈا اور امریکہ والوں پہ تانے کر رہا تھا وہ مستقل سوشل بائیکارڈ کی اپیل کر رہا تھا ایک نہیں گزشتہ پانچھے ہفتوں سے ایک وطیرہ بنائے باتا اس شخص نے مجھے بتائیے وہ ایک شخص کل تقریر کر کے کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی علیگرڑ کولنی کا بدلہ لینے کو نہیں کہا میں نے مہاجروں کو جو میسے کر ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کو نہیں کہا میں تو بہت امن پسند ہوں تو کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی صاحب محترم قائد تحریک ہمارے سیاسی باپ یہ تو بتاؤ جو کراچی کے اندر بانوے میں ریلیاں نکالی تھی جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے وہ کس نے نکالی تھی اگر لوگوں نے اپنی مرضی سے نکالی تھی تو بھائی آپ ان کی مذہمت کرتے اور پھر یہ دھمکیاں کیوں دیتے رہے آپ ہمیشہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے علی رضا آپ بھی ساتھ بیٹھے مسکر آ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے سر توڑا جائے بھیجا نکالا جائے پکایا جائے یہ کون کیا سرسید احمد خان نے یہ باتیں کی تھی کیا یہ بات کبھی لیاقت علی خان نے کی تھی اگر کی تھی تو الطاف حسین سے بڑا لیڈر نہیں ہے اور اس کو لیڈر ماننا چاہیے اور اگر نہیں کی تھی تو پھر مہاجروں کا لمحہ فکریہ ہے کہ لچے لفنگوں کے ہاتھ میں اپنی قیادت دیے رکھیں گے یا پڑے لکھے سمجھدار لوگ اس قیادت کو مقامی طور پر اپنے ہاتھ میں سنبھالیں گے تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے سمجھنے کے لیے کیا ضرورت پیش آئی تھی الطاف حسین صاحب کو کل ویڈیو خطاب میں اس کی علی رضا عبدی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ تشیر کرنے کی کہ انہوں نے کس قسم کی ٹویٹ کی وہ اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہہ رہے تھے یہ کیا ہے کہہ رہے ہیں صاحب میں ذرا پڑھ کے دیکھوں یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ انکل الطافی پنجابی خلاف خوب محاذ گرم کیے ہوئے ہیں نہیں میں نا پنجابیوں کے اچھا یہ الطافی بلکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو بھئی اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ بھر پڑھ نہیں سکرا میری دور کی نظر کمزور ہے کہ سندھ کے پیچ پر لائی سنے ابھی فیس بک پیچ پر اچھا فرید بھائی شکریہ آپ کا تو بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ جو ہیں علی رضا عبدی کی ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں ایک طرح اپنی وہ ٹویٹ کے اندر طلعت حسین کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ علی رضا عبدی جو ایمکنگ کے مختلف دھنے ہیں جس میں پی ایس بی بھی شامل ہے جس میں متحدہ بھی شامل ہے اور لندن بھی شامل ہے اس کی اتحاد کی بات کر رہے ہیں کیا الطاف حسین کا فلسفہ ہے ان سب کا اتحاد مجھے آپ خود بتا دی دیا اگر یہ الطاف حسین کا فلسفہ ہے اور الطاف حسین علی رضا عبدی پہ فخر کر رہے ہیں تو الطاف حسین صاحب کو سلام مگر الطاف حسین صاحب تو روز بیٹے سب کو غدار کہے کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے سوشل بائیکارڈ کی بات کرتے ہیں تو جب سوشل بائیکارڈ کی بات ہو رہی ہے تو بھائی مجھے یہ بتاؤ اتحاد کہاں سے آیا تو صاف واضح مطلب ہے کہ علی رضا عبدی کا التاب حسین کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک شریف آدمی تھا ایک نفیس آدمی تھا ایک سچا آدمی تھا جس نے جو یہ بات کرتا تھا جو ہم بھی کرتے ہیں کہ التاب حسین کیا واحد ہے جس کو نشانہ بنایا جائے میں نے بھی یہ بات کی ہے آپ میری ساری بات نظر انداس کر کے صرف ایک بات پکڑھ کے بیٹھ جائیے میں بھی کہتا ہوں کہ التاب حسین پر میڈیا پر پابندی نہیں لگنی چاہیے اور میری کیا ہی ویڈیو اور میں مستقل لکھ چکا ہوں بائیس اگر سے لکھ رہا ہوں کہ التاب حسین پر پابندی غلط ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ہم نے بھی مضمت کی ہے اور کرنی چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مضمت کی جگہ اپنی جگہ مگر التاب حسین کو جو فلسفہ ہے وہ خطرناک ہے اس نے مہاجروں کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے کیا یہ مہاجروں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ایک شخص ڈگڈگی بجایا جا رہا ہے اور آپ بندروں کی طرح سے ناشتے رہتے ہیں یہ ناش کب تک چلے گا التاب حسین صاحب جو ہیں وہ سوشل بائی کارٹ کو کہتے ہیں کہ یہ میرا وہ ہے انسانی حق ہے کل وہ ذکر کر رہے تھے مجھے کلپس لوگوں نے بھیجی ہیں اس کے ساب سے جگہ پورا زہر ہے کون سن سکتا ہے تا لمبا خطاب لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل بائی کارٹ کا کہہ رہا ہے میرا انسانی حق ہے اور کل ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی جس پر کوئی سرحانا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو سیاست کا حق ہے مگر دھمکیاں دینا بند کریں ہاں بہت ہو گیا مہاجر لہو بہت بہ چکا آپ کی وفاداری جو ہے جن سے آپ کو طلب ہے وہ ترکھیں پوری قوم آپ کی وفادار نہیں بنے گی متحدہ ہو یا مہاجر قومی مومنٹ ہو یا پی ایس پی ہو یا آپ ہوں سب کو حق ہے اپنی اپنی سیاست کرنے کا کسی کو دھمکانے کا دھوس جمانے کا کسی کو حق نہیں ہے یہ الطاو حسین صاحب کو میسج جانا بہت ضروری ہے مہاجر مفاد میں کام کریں میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ مطروکہ سندھ کے فلسفے کو الطاو حسین نے رد کیے رکھا ہے گزشتہ تیس سال سے جس شخص کا جینمن فلسفہ ہے یہ مجھے بھی انہوں نے بتایا تھا اور جیسے ہی میں نے سنا تو میں تو حیران رہ گیا اور مسررت سے میں بحال ہو گیا کہ یہ ذہن میں کبھی کسی کی بات کیوں نہیں آئی تو وہ دوست جنہوں نے مجھے مطروکہ سندھ کا فلسفہ بتایا میں ان کا نام نہیں لے سکتا بہت شریف اور بہتی نفیس آدمی ہیں بزرگ ہیں وہ اپنی جس طرح سے میں تیار ہو کے آگیا ہوں سامنے کہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں مگر انہوں نے یہ بات عظیم حمد تارق اور الطاو حسین تک پہنچائی تھی ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو تم پیپلز پارٹی سے معاہدہ مت کرو ایٹی ایٹ کی بات ہے یہ سندھی قوم پرستی جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے مہاجروں پہ تشدد مہاجروں پہ ظلم اور اب یہ بات آگئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بات جس زمانے میں میں یونٹ سیکیٹری ہوا کرتا تھا سیکٹر انچارج تھا کیا نہ میں ای پی ایم ای سو کا سیکٹر ڈی کا اس زمانے کے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں جو مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے جس کی وجہ سے پھر میں نے سیاست چھوڑی ہے ایسے واقعہ سن سن کر ایک ایس ڈی ایم صاحب تھے وہ فیڈل بیریے کے علاقے کو کنٹور کرتے تھے دیلی کالج کے اندر اے پی ایم ایسو اور اسلامی جمعیت طلبہ میں جھگڑا ہوا میں آپ کو کیریکٹر بتا رہا ہوں مہاجروں کا اور غور سے سنیے گا اس واقعے کو اور سندھی قوم پرستی کا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ٹھیک ہے معاہدہ ہو چکا تھا ایم کی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی میں آپ کو دو ایس ڈی ایمز کے نام بتاتا ہوں ایک درانی صاحب تھے مجھے پورا نام یاد نہیں ہے اور ایک یہی راؤ انور صاحب جمعیت میں اور اے پی ایم ایسو میں جھگڑا ہوا جمعیت کے دو لڑکے جو تھے وہ مارے گئے اس واقعے میں جب مارے گئے یونیسٹری میں مارے گئے تھے مجھے یاد نہیں ہے تو ہوا کیا کہ یہ جو تھے کیا کہتے ہیں جو دو پیپلز پارٹی نے لگائے تھے درانی صاحب جو کہ سندھی قوم پرستے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جمعیت کے لوگ جو آ رہے تھے گاڑی آ رہی تھی انہوں نے پولس کو ہدایت کی کہ اس پہ حملہ کر دو ٹھیک ہے اس پہ حملہ کرا دیا یہ جو صاحب تھے دوسرے ایس ڈی ایم جس سے میں نے بات سنی یہ بھی ایک شریف سندھی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ خود بھی ایس ڈی ایم تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ نہتے لڑکے جا رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا جنازے میں جا رہے تھے آپ نے اس پہ حملہ کیوں کرایا کہنے لگے کہ اس لیے کرایا کہ امپریشن یہ پڑے گا کہ یہ کام اے پی اے میں سونے کیا ہے ٹھیک ہے جمعیت کے لڑکے پہلے مارے گئے تھے اب اس میں ہم نہیں جا رہے کس نے مارے کیوں مارے ظاہر ہے ہمارا جمعیت سے اختلاف رہتا تھا سیاسی بنیادوں پر لیکن آپ یہ دیکھیں سندھی کومپرس کیا سوچ رہا تھا سندھی کومپرس ایس ڈی ایم اس نے کیا کیا ہے کہ جمعیت کے بس پہ حملہ کرایا کیوں اس لیے کہ جمعیت میں سارے کے سارے مہاجر تھے ٹھیک ہے نتیہ کیا ہوا جمعیت اور اے پی ایم ایسوں کا زبردست تصادم ہوا کافی لوگ مرے اس زمانے میں تو یہ کام سندھی کومپرس پیپلس پارٹی کا کر رہا تھا جب ایم کیو ایم جو تھی وہ پیپلس پارٹی کے ساتھ بیٹھی بھی تھی اور ہم جیسے لوگ نادان بنے اندھے گونگے بنے بیٹھے جو تھے وہ الطاہ حسین صاحب کی پوجہ کر رہے تھے میں بھی ان میں شامل ہوں میں کوئی نیا بندہ نہیں ہوں سمجھ میں آئیے بعد میں بعد سوال یہ پیتا ہوتا ہے جماعت اسلامی والوں نے یہ چیز کیوں نہیں سمجھی ایم کیو نے یہ کیوں نہیں سمجھی کبھی آپ نے سناتا کہ سفاف اور جساف ہوا کرتی تھی یہ آپس میں لڑی ہوں اپنے بندے مارے ہوں نہیں کبھی نہیں کیا انہوں نے انہوں نے ہمیشہ مل کر مہاجر لڑکوں کی چاہے کہ وہ جمعیت سے ہوں اے پی ایم ایسوں سے ہوں این ایس ایف سے ہوں ڈی ایس ایف سے ہوں حتیٰ کہ جی ایس ایس اور سفاف میں ہوں ان کی ڈگنیاں پھاڑی تھی یہ میں بات مستقل کہے جا رہا ہوں کہ مہاجر قیادہ ستر سال سے کتر سال سے ہماقت کا شکار ہے اپنی زمین اس پہ بات نہیں کرتی نہ یہ بات جو ہے جماعت اسلامی نے کی جب وہ کراچی سے ووٹ لے گی جیتی تھی بلکہ کراچی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندرون سندھ میں مہاجر کس عذیت کا شکار رہا ہے حیدرباد کا مہاجر کس عذیت کا شکار ہے کراچی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کراچی والے نشے میں دھتے پہلے دھتے کس کے سرخے پن کے یا سبزے پن کے جس کو کہہ لیا اسلام کے یا کمیونیزم کے اور جب التاف صحابہ آئے تو انہوں نے اپنی شخصیت پرستی اور پورے پاکستان پتھرین کو کیا خیال تھا مہاجر لفظ کہتے جی مہاجر شنافت دی التاف حسین نے جھوٹ ہے بقواس میں کئی بار کہہ چکا ہوں ایکچولی مہاجر شنافت کو مٹایا ہے التاف حسین نے مہاجر قومی مومنٹ کو متحدہ قومی مومنٹ بنا کر یہ ایک سچائی حقیقت ہے آج بھی حال یہ ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو کراچی میں موجود ہے ان کے لیڈران کہتے ہیں اردو بولنے والے کیا بقواس ہے اردو بولنے والے یہ تضحیق ہے ان پنجابی بولنے والے مہاجروں کی ان گجراتی بولنے والے مہاجروں کی ان کاٹھیا بولنے والے مہاجروں کی جو جن کی زبان اردو نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور بے شرمی کی انتہا ہے اور یہ ان کی تربیت کی خامی ہے جو کہ کیا نہ میں التاف حسین اس کے ذمہ دار ہے اور باقی آج بھی جو مہاجر قائدین ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سارے قائدین سے چاہے وہ کوئی بھی ہوں یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا تو میں زیادہ ذکری نہیں کرتا چونکہ اندازے جو خطابت ہے ان کا وہ التاف حسین سے کم نہیں ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاک سر زمین بنا کر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے وہ وہی احسان ہے کہ جو کہ التاف حسین کر رہا ہے مہاجر کو متحدہ بنا کر آپ ایڑیا رگڑ لیجئے آپ جو ہے گھٹنوں کے بل گر جائیے ان کے پیر قدم چوم لیجئے یہ آپ کو کچل تو دیں گے سندھی قوم پرس مگر آپ کو گلے نہیں لگائیں گے آپ کی بقا اگر ہے تو صرف مہاجر نظریے میں ہے اور مہاجر نظریے کا جو اہم ترین نکتہ ہے وہ مترو کا سندھ ہے چونکہ اس پاکستان کی سرزمین پہ پاکستان کے جو مملکت ہے اس میں آپ کا زمین کا حصہ ہے اور میں اس پہ بات ضرور کرتا ہوں دو سیکنڈ میں کہ اس لیے آگئی یہ بات یہ اس لیے اہم ہے کہ بھائی آپ بھی فرزند زمین ہیں آپ کے قائد التاف حسین نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ فلسفے کو بڑھانا چاہیے خدا رہا میرا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے میں کوئی لیڈر نہیں ہوں میں تو فلسفہ دے رہا ہوں جو فلسفہ مجھے دیا گیا میرا اورینل بھی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس فلسفے کو آگے بڑھائیے اس کو بڑھائیے جتنا بڑھا سکتے ہیں آپ جس وقت مترو کا سندھ کی بات کریں گے سندھی قوم پر ذہنی طور پر پریشان ہوگا اور پیچھے ہٹے گا یہ واحد جس کو کہتا ہے نا کہ ایک وہ ہے دور کی کوڑی یہ واحد تریاق اس زہر کا اس زہر سے اگر بچنا ہے سندھی قوم پرستی کہ تو مترو کا سندھ پر اٹل ہو جائیے آواز بلند کیجئے جگہ جگہ ایک ایک مہاجر جو ہے وہ سپاہی بن جائے الطاف حسین سے کہیے میں تو کہتا ہوں الطاف حسین مترو کا سندھ کی بات کرے گا میں یہ پیج بند کر دیں کو تیار ہوں خالد مقبول روز بات کریں گے مترو کا سندھ کی میں ان کو سلام کروں گا کہنا میں یہ لوگ لیڈر لوگ ہیں نا ان کی ذمہ داری بنتی ہے میں تو مجبورا یہ بات کر رہا ہوں تو مترو کا سندھ کی بات کرنا بہت ضروری ہے چونکہ یہ آپ کی زمین ہے آپ فرزند زمین ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ مہاجر قیادت چاہے کوئی بھی ہو وہ اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب ہم آتے تھوڑی سی بات کرتے ہیں فوج اور ایجنسیز کی میں نے اپنی گفتگو آغاز اسی سے کیا تھا امریکہ کی مثال دے کر دیکھیں جناب جب آدمی چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے تو اس کو سیاسی طور پر چننا پڑتا ہے اپنے دشمن کو میں ایک سندھیدہ سی بات کر کے جارہاں آگے بڑھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں الطاہ حسین نے بھی کل ذکر کیا علی رضا عبدی کی والدہ نے بھی ذکر کیا کربلا کا امام حسین کا امام حسین جو ہیں وہ ایک منبہ ہیں میں ان کو کہتا ہوں استقامت اور جرات کے وہ ایک پیکر ہیں ان سے بڑا پیکر کوئی نہیں ہے مگر امام حسین کا جو فلسفہ ہے کربلا کا اس کو سمجھنے کے لیے ان کا ایک جملہ بہت اہم ہے جو کہ مہاجروں کے لیے ایک سمجھنے کے راہ نجات ہے وہ کیا ہے نو محرم کو اور بہت سے شیعہ دوست اس کو تسلیم نہیں کرتا یہ بتا دوں میں آپ کو لیکن یہ میرے نزدیک کربلا کی بنیاد ہے چونکہ اس سے سیاست کا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے عمر ابن سعج جب مذاکرات کے لیے آیا ہے دھمکی دینے کے لیے آیا ہے تو امام حسین نے کہا امام حسین کو اندازہ ہو گیا کہ کوفے والے انہیں دغا دے دی ہے امام حسین کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ ان کے اپنے خاندان اور چند دوست رہ گہیں کربلا میں بھوکے پیاسے تو انہوں نے کہا تین شرطیں پیش کی امام حسین نے ایک شرط یہ تھی کہ مجھے لے چلو یزید کے دربار میں میں اس سے ڈائریکٹ مذاکرات کروں گا یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب کوئی انکار کر لے اس کی اپنی مرضی دوسرا امام حسین نے کہا کہ مجھے واپس مدینے جانے دے دو میں خاموش جندگی گزار دوں گا اور تیسرا کہا کہ مجھے اسلامی سردوں سے باہر جانے دو یا کچھ لوگ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مجھے اسلامی سردوں پر جانے دو میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا مجھے نہیں بالوں تیسرے میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن امام حسین نے کربلا میں خودکشی نہیں کی تھی تین آپشن رہتی دنیا تک دیئے تھے کہ وہ امن پسند تھے انہوں نے کہا تھا میں خاموش زندگی گزارنے کو تیار ہوں ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے اپنے بچوں کو مروانا نہیں چاہتے تھے اپنے دوستوں کو مروانا نہیں چاہتے تھے جب عمر سعید نے انکار کر دیا تو شب آشور کیا کہا تھا حسین نے میں چراغ گل کیے دے رہا ہوں سب چلے جاؤ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں مگر کوئی نہیں گیا وہ امام حسین کی حفاظت میں بیٹھے رہے نہ امام حسین نے میدان چھوڑا نہ ان کے دوستوں نے چھوڑا سب وہاں جمع رہے اور آدھے دن میں انہوں نے ووس کربلا سجائی کہ جو تا قیامت کے لیے انقلاب کا پیغام بن گئی لندن میں بیٹھ کر دھمکیاں دینا لندن میں بیٹھ کر وفاداریاں طلب کرنا لندن میں بیٹھ کر معصوم بے گناہ خاندان و غریبوں کو اسکانا کہ جا کے فوج سے لڑ جاؤ لندن میں بیٹھ کے روز فوج کو گانیاں دینا یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت نہیں ہے یہ خباست ہے یہ زلالت ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور اس کو مہاجروں کو سمجھنا ہوگا ایک لوبی ہے اس وقت انٹائی سٹیٹ انٹائی پاکستان میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا اس لوبی کے اندر ندیم نصرت بھی ہیں اس لوبی کے اندر تاریخ فتح بھی ہیں اس کے اندر حسین حقانی بھی ہیں یہ گروہ جو ہے اس کو مجھے نہیں معلوم کہ پیسے مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے میں نہیں بات کرتا کیونکہ کل کو آپ مجھ پہ بھی انزام لگائیں گے ظاہر ہے مجھے تو نہیں مل رہا میں تو روز کام کرتا ہوں تو یہ بھی نہیں لیکن یہ انٹائی سٹیٹ لوبی ہے ایک ان کا کام صرف یہ ہے فوج کو گالی دینا اور مزے کی بعد یہ سارے کے سارے لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تاریخ فتح کی تعلیم و تربیت کراچی میں ہوئی ہے اس کو اوریڈن پنجاب کا ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم لیکن یہ کراچی کا بندہ ہے حسین اقانی کراچی کا بندہ اور الطاب حسین تو کراچی کے شہنشاہ ہیں حکومت کی یہ دور سے رہ کے سوال یہ پیتا ہے کیا کراچی کا مفاج فوج کو گالیاں دینا ہے یہ آپ مجھے بتا دیجا میں دس دفعہ کہہ چکا ہوں پشتون مہاجر قومیت تسلیم نہیں کرتا منظور پشتین اس نے کہا ہو تو مجھے بتا دیجئے بلو جتنے رہبر ہیں لیڈر ہیں سردار ہیں کسی نے مہاجر قومیت کو تسلیم کیا وہ لڑ سکتے ہیں ان کے پاس پہاڑ موجود ہیں ان کے پاس اسلحہ موجود ہے ان کے پاس انڈیا اور کہیں کہیں کی بھی سپورٹ موجود ہے آپ کے پاس کیا موجود ہے روز آپ کی جویں اسلحے پکڑے جاتے ہیں چاہے جالی پکڑے جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن مہاجروں کا ناتکہ بند کر دیا گیا ہے آخر ہم کب تک یہ بہار سے بیٹھے ہوئے بہار میں بھی بیٹھا ہوں مگر میں صرف آپ کو بقا کی چیز سمجھاتا ہوں کہ کراچی کے اندر میں نہیں چاہتا کہ مجھے جیسے لوگ میرے مہاجر دوست بچے جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہوں کیوں ظلم کا شکار ہوں بھئی کوئی دوست ہو تو کسی کوئی دشمن بنائے نا پاکستان کی فوج بہت طاقتور ہے بہت طاقتور ہے اگر کوئی سمجھتا ہے علی رضا عبدی کو فوج نے مروایا ہے ہو سکتا مروایا ہو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ اس نے نہیں مروایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ فوج سے ٹکرانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو آپ کا کوٹا سسٹم بھٹو نے لگایا آپ کا جو ہے کیا نامے جو نوکریہ چھیندے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے چھیندے ہیں آپ پہ ظلم جو کرتے ہیں میں نے بھی آپ کو ایس ڈی ایم کے قصے سنائے زرداری نے اور بے نظیر نے بقاعدہ سازش کے تحت تیس ستمبر کا واقعہ کرایا الطاہ حسین صاحب آج بات کرتے ہیں کمیشن بنانے کی سوال یہ ہے کہ تیس ستمبر واقعے کی کمیشن الطاہ حسین نے کیوں نہیں بنوایا بھئی مشرف کے ساتھ حکومت میں رہے رہے نہیں رہے بے نظیر کے ساتھ حکومت میں رہے زرداری کے ساتھ حکومت میں رہے نواز شریعت کے ساتھ حکومت میں رہے مزے لیتے رہے بابر غوری جو سے جیسے لوگ جو ہیں وہ عرب پتی ہو گئے باقی اگروں نہیں معلوم جو کیرنوی بار بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے گونیاں ڈال کے اپنے موں میں حیدر عباس رزوی کوئی فرق نہیں ہے حیدر عباس رزوی کوئی اب کل کو کچھ ہو جانا نہیں جی وہ تو الطاہ حسین یہ ایسے لوگ ہیں منافق ہیں کہ جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں ابھی انتظار میں ہیں الطاہ حسین کو ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم وہاں بیٹھے رہیں گے اگر یہ طاقت میں آ گیا تو ہم پھر سے آ جائیں گے معافی مانگ کر نہیں آیا تو خالد بھائی تو زندہ باگ ٹھیک ہے مہاجروں ہوشیار ان جیسے موقع پرست لوگوں سے یہ جو ہیں مہاجر نام پہ سیاست کرنے والے وہ بزدلیں کہ جو صرف مہاجروں پہ ظلم کر سکتے ہیں لفاظی کر سکتے ہیں مہاجر مفاد کی بات نہیں کر سکتے مہاجروں پہ لازمی ہے کہ ایک اندرونی دشمن جو ان کو فوس رڑا دینا چاہتا ہے اس سے ہوشیار رہے میں آپ سے نہیں کہتا آپ ایجنسیوں کے آلائکار بنے کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں خالد مقبول صدیقی آفاق احمد پرسنلی بھی ان کو میسیج کروائیں اور مصطفق کامال اگر مہاجروں سے مفاد مفاد ان کو عزیز ہے تو فوج سے مطالبہ کریں عمران خان سے مطالبہ کریں کہ سندھ میں فوراں گورنر راج لگایا جائے پاکستان کا آئین موت تل کیا جائے یہ آئین جھوٹا ہے یہ بھٹو کا بنائے وہ آئین ہے یہ مہاجروں پر ظلم کرتا ہے یہ آئین الطاہ حسین بے وقوف تھا حیدر عباس بھی گدے تھے اور فاروس اتار احمق تھے کہ جنہوں نے اٹھاروی ترمیم پاس کروائی تیہتر کا آئین جو ہے وہ مہاجروں کے سر کو کچلنے کے لیے ہے میں کہتا ہوں ملک میں جو ہے اس آئین کو موطل کیا جائے اور مزید صوبے بنائے جائے سندھ کے اندر صوبے بنانا مطرو کا سندھ پہ صوبہ بننا لازمی ہے اس سے کم پہ بات نہیں ہونی چاہیے اگر وہ فوج سے ملے ہوئے ہیں کوئی حرد نہیں ہے فوج سے ملنا بالکل ملنا چاہیے فوج کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہے اور الطاہ حسین اگر کسی اور لوبی کے علاہ کار ہیں حسین اقانی کسی اور لوبی کے علاہ کار ہیں مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے تاریخ فتح کسی لوبی کے علاہ کار ہیں تو پھر میں اسے کہتا ہوں اس لوبی سے کہو کہ مہاجروں کی جو زمین ہے مطرو کا سندھ جو بقاعدہ ٹریٹیز کے ذریعے پروون ہے مہاجروں کے ذریعے پروون ہے اس پہ مہاجروں کا صوبہ اور اگر وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں میں تو ملک توڑنے کے قامی نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں پاکستان رہنا چاہیے لیکن پاکستان جب رہے گا جب مہاجروں کو صوبہ ملے گا اور جو پاکستان توڑنے والوں کے ساتھ ہیں پھر وہ مہاجروں کو یا سوڑے کی بات کریں گارنٹی دیں میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے انڈیا کی جو لاوبی ہے مجھے معلوم ہے یہ بات ثبوت تو ظاہریں نہیں ہیں لیکن معلوم ہیں انڈیا کی جو لاوبی ان لوگوں کو چلاتی ہے انٹر پاکستان جو الیمنٹ سے وہ ساری سندھی لاوبی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ زرداری نے فوج کے ساتھ ملکے مہاجروں کو مارا بھٹو نے فوج کے ساتھ ملکے مہاجروں کو مارا بن حزیر نے فوج کے ساتھ ملکے مہاجروں کو مارا اور جو انٹائی سٹیٹ لوبی ہے انڈیا میں جو بیٹھی ہے جو امریکہ میں بیٹھی ہے جو امریکن سینیٹرز ہیں جو انڈیا کے اندر جو ذمہ دار ہیں وہ بھی انٹائی مہاجر ہیں وہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں یہ جو گروپ ہے کہ دکھو سندھیوں سے کچھ مت کہنا جو سندھی قوم پرستے ان کی معاملے میں چپ رہنا سندھ کی بات مت کرو تم اردو بولنے والے سندھی بنے رہو یہ ہے مسئلہ تو ہمارے جو دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ جو ہیں کھل کر بات کرنے سے قاسر ہیں میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں اپنے دوستوں سے مہاجروں سے کہ بھائی مسئلے کو سمجھو انڈیا کی جو لوبی ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے وہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتی ہے اس کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے انڈیا کی لوبی میں آج بڑے واضح طور بتا دوں جس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کو اپنی زمین سمجھتا ہے شیعہ کربلا کو اپنی زمین سمجھتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہندو ہے نظریاتی طور پہ سندھ کو اپنی زمین سمجھتا ہے تو ان کی ہمدردیاں سندھی قوم پرستوں کے ساتھ ہیں یہ آپ لکھ کے بان لیجئے اپنے دماغ میں احمق ہیں بے وقوف ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں بشیر خوریشی ہمارا دوست تھا آری سر ہمارا دوست تھا ہم جو ہیں کل التاو سے نہیں بات کی ہے کہ ہم سندھیوں سے کچھ معاملات کر لیں گے اب تم نے تیس سال کیا پیتیس سال تو معاملات نہیں کیے تم نے جی سعید کی آغوش میں جو ہیں آنکھ کھولی تم نے بینظیر بھٹو سے مہایدہ کیا ایٹی ایٹ میں تم نے جو ہے زرداری کو اٹھارویں ترمیم دی تم کیا لوگے سندھیوں سے سندھی تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دے گا سندھی قوم پرست تمہیں اتنے جوتے مارے گا کہ تم جو اس کے جوتے چاٹنے کے علاوہ اور کوئی کام کریں نہیں سکو گے تمہاری ہماکت ہے یہ یہ لکھ کے رکھ لو مہاجروں کی بقا اگر ہے کوئی تو وہ بقا جو ہے اس لوبی کے ساتھ رہنا ہے جو انٹائے سندھی نیشنلزم ہے یہ میں آج بڑی کھلم کھلا بات کر رہا ہوں سندھی نیشنلزم جو ہے وہ مہاجروں کی موت کی زمانت ہے یہ بات اگر آپ سمجھ لیں اب جو جو سندھی نیشنلزم کا مخالف ہے وہ وہ آپ کا دوست ہے چاہے وہ دنیا کا ظالم ترین گروہ ہونا ہو وہ فوج ہو وہ پولیس ہو کوئی گنڈا ہو لفنگا ہو سندھی نیشنلزم جو ہے وہ مہاجروں کی لیے اے زہر ہے تلوار ہے چھری ہے بندوق ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجے اپنے بات سندھی قوم پرست دنیا کو تسلیم کر لے گا وہ جو ہے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جو پتھان جو بلوچستان میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو بلوچ کہے وہ کبھی نہیں کہے گا جو ہزارے جو دو سو سال پہلے آئے مہاجر تو ستر سال پہلے آئے نا سندھ میں ہزارے دو سو سال پہلے آئے تھے افغانستان سے کوئیٹا میں ان کو سب ہزارہ کہتے ہیں مگر ان سے کوئی نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو بلوچ کہے جو پاکستان کے اندر جو سوری سندھ کے اندر پتھان آگئے پنجابی آگئے بلوچ ہیں ان کو سندھی قوم پرست کبھی نہیں کہے گا اپنے آپ کو سندھی کہے مہاجروں کے پیچھے پڑا رہے گا جبکہ مہاجر جو ہے وہ دو قوموں اپنیٹیز کے ذریعے مترو کا املاک کا مالک ہے چالیس فیصد سندھ جو ہے وہ تو سو فیصد چالیس فورٹی پرسنٹ آف سندھ ہنڈڈ پرسنٹ مہاجر کا ہے یہ ذہن میں رہا ہے اور تھرٹی ریس جو اب سکسٹی پرسنٹ ہے اس کا بھی ہاف یعنی تھرٹی پرسنٹ آف سندھ وہ گروی تھا ہندو کے پاس جو جس کے پیسے سندھیوں نے آج تک نہیں دیئے جبکہ مہاجر جو پیسہ چھوڑ کیا ہے وہ ہندو سندھی اس کو مل گئے بینکوں میں انڈسٹری میں تو ستر فیصد سندھ کا مالک مہاجر ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے یہ ایک قانونی حقیقت ہے جس میں الطاق حسین چپ بیٹھا ہوا ہے الطاق حسین اگر یہ بولے میں اس کو مٹھائی کا ٹکرہ بھیجنے کو تیار ہوں میں اس کو سلام کرنے کو تیار ہوں لیکن سچا ہی ہے لیکن طاق حسین بولے تو کیسے بولے جس نے جی ایم سید کی آغوش میں آنکھ کھولی ہو جس نے پاکستان جھنڈا جلا کے سیاست کی ابتدا کی ہو جو سندھی جو محاذ ہے آری سر اور بشیر خوریشی کو نائیز زیرو سے بیٹھ کر نوکریاں دلواتا رہا ہو اور مہاجر قومی مومنٹ جو کہ مہاجر لڑکے تھے ان کو شہید کرواتا رہا ہو جو زرداری کے ساتھ بیٹھ کے اٹھارویں ترمیم پاس کروا چکا ہو سندھیوں کو جو ہے سندھی قوم پرستوں کو توفہ دے چکا ہو جبکہ جو اس زمانے میں افاق احمد کا اس کو جیل میں بھجوا چکا ہو تو جس قوم جس لیڈر کا یہ حال ہو اسے ہم امید کیسے رکھ سکتے اور میں کہتا ہوں دانستہ نہیں کیا تو نادانستہ بھی جہارت کا مظاہرہ کیا التاف حسین مہاجروں کی قیادت کا اہل نہیں ہے علیس کہ وہ اپنی ذہنی صلائیت کا اظہار کرے بس اتنی سی بات ہے یہ بات جو ہے غدار غدار کہنے سے کام نہیں چلے گا التاف حسین کی وفا کی ہی نہیں ہم نے کبھی بھائی غدار تو وہ ہوتا ہے جو کسی سے وفا کرتا ہے میں التاف حسین کی شخصیت پہ لانت بھیجتا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی افسوس ہے میں اس لیے لانت بھیجتا ہوں کہ اس نے مہاجروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس نے مہاجر لہو پی پی کر اپنی شخصیت کو پھلایا ہے اس نے مہاجروں کے لاشوں پہ کھڑے ہو کر سیاست کی ہے میں کیسے جو ہوں اس سے وفا کرتا میں نے وفا کی ہی نہیں میں نے اس کے قافلے میں شمولیت اختیار کی تھی مہاجر سمجھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے پچیس سال پہلے کہ یہ شخص اس لائق نہیں ہے یہ تو انا کا بت ہے جو مہاجروں کا فخر و ان سے بات نہیں اپنی ذاتی ایاشی چاہتا ہے تو مہاجروں کا مفاد کیا ہے اپنے حق پہ کھڑے ہونا وہ حق اگر سندھی دیتا ہے بہت اچھی بات ہے جو مجھے یقین ہے کبھی نہیں دے گا مہاجر مان لے الطاف حسین منوا کے دکھا دیں کہ جو ہے وہ مہاجر قومیت ہے کوئی سندھی کہہ کے تو صحیح سندھی قوم پر اس نے الطاف حسین سے لفظ مہاجر ختم کروا دیا کروایا نہیں کروایا مہاجر قومی مومنٹ سے متحدہ قومی من بنا دی مہاجر جیئے مہاجر سے کیا کر دیا جیئے الطاف اور کیا کیا لفظ مہاجر مٹا دیا آپ جا کے دیکھئے نوے کی دہائی اور ابھی 2010 تک کیا تھا اردو بولنے والے سندھی نئے سندھی لفظ مہاجر ختم ہو چکا تھا یہ ایک سچائیے کیوں ہوا تھا ختم جب آپ نے اپنا فلسفہ ہی ختم کر دیا آپ نے کہہ دیا میں منزل نہیں رہنما چاہیے اور رہنما نے اردو بولنے والے سندھی کر دیا اب جب سندھیوں نے اپنی اصلیت دکھائی زرداری کے ہاتھ ہو تو اب اپنی سیاست کی بقا کے لیے پھر لفظ مہاجر یاد آ گیا الطاف حسین صاحب کو اب مہاجر 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 کرتے ہیں پچھلے پانچ سال سے جب سے جوتے پڑھ رہے ہیں وہ مہاجر تمہاری سیاسی بقا کو کب تک قائم رکھے گا بند کرو یہ بقواس اگر تمہیں جو ہے مہاجر قیادت کا شوق ہے تو مطرو کا سندھ پہ بات کرو مطرو کا سندھ اور یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں جو لوگ میرے چند سن رہے ہیں مہاجروں کی بقا صرف وصف مطرو کا سندھ ہے اور یہ فلسفہ اتنا بڑا ہے یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ الطاف حسین کی شخصیت اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے مہاجر یہ جو مطرو کا سندھ ہے یہ مہاجروں کی بقا کے لیے ایک ایسا فلسفہ ہے جیسے کہ آسمان ایک پھیلاوہ آسمان اور الطاف حسین کی شخصیت اس کے مقابلے میں مطرو کا سندھ کے ایسے ہے جیسے چھوٹی جیسے ننی سی چھوٹی مطرو کا سندھ کا فلسفہ قائم رہے گا اور جب میں مر جاؤں گا الطاف حسین مر جائے گا تو نوجوان جب سنیں گے اس کی تقریریں اور مطرو کا سندھ کی چیزیں پڑھیں گے تو نے اندادہ اور مطرو کا سندھ ہماری بقا کی زمانت ہے مطرو کا سندھ کا جو وہ ہے فلسفہ اس کو تھام لیجئے اس کو پھیلائیے اپنے اپنے لیڈروں کے پاس جائیے خالد مقبول صدیقی کے پاس جائیے آفاق احمد کے پاس جائیے مصطفیٰ کمال کے پاس جائیے فاروق ستار کے پاس جائیے عمران خان کے پاس جائیے الطاف حسین کے پاس جائیے اور جا کے کہیے کہ مطرو کا سندھ پہ بات کرو مطرو کا سندھ ہماری بقا کی زمانت ہے ہمارے ہمارا حق ہے یہ قانونی اور آئینی حق ہے اس پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اتنی سی بات تھی میری اور یہی مطرو کا سندھ ہی ہماری منزل کی طرف لے کے جائے گا یہ ہماری زمین ہے اس پہ ہمارا صوبہ بنے گا بس اتنی سی بات ہے میں اپنی بات ختم کروں گا یہ بات اگر پسند آئی ہے تو یوٹیوب جو چینل ہے خدا رہا اس کو سبسکرائب کیجئے میں یہی باتیں کرتا ہوں بار بار کرتا ہوں فیس بک پہ نوٹیفکیشن میں نے اپنے تصویر پہ لگایا ہوا ہے کس طریقے سے جو ہے اس کو سی فرسٹ کو کلک کیجئے جب بھی میری بات ہو میں صرف مہاجر بات کرتا ہوں میں صرف مطرو کا سندھ کی بات کرتا ہوں اس بات کو سننے کے لیے اگر آپ کو پسند ہے تو خدا رہا اس بات کو خود بھی پسند کیجئے دوسروں سے بھی ریکویسٹ کیجئے کہ اس کو پسند کریں اس بات کو پھیلائیں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے خدا حافظ